موسیقی ہم نے کرپشن بھی آپ کو سکھائی ہم نے ویلیوز بھی غلط سکھائی ہم آپ کے رول موڈل بھی نہیں بن سکے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کو کسی کو سویڈیش زبان آتی ہے سویڈیش سویڈیش زبان آپ کو کس کو آتی ہے سویڈیش زبان کیوں نہیں آتی کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کہہ رہے ہیں سیکھی نہیں کیوں نہیں سیکھی ضرورت تو پڑھی گی انٹرویو جو لینے والا آئے گا ہو سکتا ہے سویڈی زبان میں لے اس سیکھی نہیں ہے ایکسپوئیر نہیں ہے آپ کو آپ نے کیا سیکھا ہے جو ہم نے سیکھا ہے ہماری اس کو کہتے ہیں فیلڈ سویڈیش کیا ہم نے سویڈیش کیا ہے کیا ہم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی ایک رائے رکھی ہے اور وہ رائے اس لئے رکھی ہے کہ ہم نے سیکھی ہے کہ یہ رائے آپ کو معلوم ہے کہ تیرہ سال کی عمر تک جب بچہ پہنچتا ہے تو اس نے ایک لاکھ پچاس ہزار مرتبہ نو سنا ہوتا ہے نو اور صرف پانچ ہزار مرتبہ اس نے یس سنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کے والدین اس کے ٹیچر اس کے دوست احباب اس سے اس کے تمام لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں اس کو نو کہہ رہے ہیں تو جب ہم ہر شخص کو نو کہیں گے ہر مرتبہ تو وہ اپنی ذات کے بارے میں کیا رائے رکھے گا I can't do it My idea was not good enough My thought process was not appreciated So جیسے آپ نے زویری صبح نہیں سیکھی اسی طرح ہم نے یہ سیکھ لیا کیونکہ ہماری عمر کے لوگوں نے آپ کو تیرہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ایک لاکھ پچاس ہزار مرتبہ نو کہا جب ایک بچہ چار سال کا ہوتا ہے تو وہ انتہائی creative ہوتا ہے وہ انتہائی intelligent ہوتا ہے وہ ایک genius ہوتا ہے وہ ایک remarkable learning machine ہوتی ہے ہم parents, teachers, friends اس کو سکھا دیتے ہیں کہ نہیں تم تو بہت گھٹیا انسان ہر چیز پہ ٹوکنا ہر چیز سے منع کرنا ہر چیز کے بارے میں رائے دینا کہ تم یہ اہم نہیں ہے So to be able to do great things in life it's important that we believe that we are that great person کہ ہم وہ عظیم ترین شاہکار ہیں قدرت کے نظام کا جو کچھ بھی کر سکتا ہے تو اپنی ذات کے بارے میں رائے جاہے بہت زیادہ important ہے تو میں آپ سے ایک request کرنا چاہتا ہوں اور یہ request یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو آپ بھول گئے ہیں بھولے کہ ہیں جو چار سال کی عمر میں آپ بہت remarkable powerful intelligent bright capable finest entity تھے اس کو میرے عمر کے لوگوں نے parents نے بڑے بہن بھائیوں نے معاشرے نے teacher نے کہا خبردار سوال مت کرو بیٹھ جاؤ don't talk so that made us feel bad but today we are going to recognize who we really are and maybe we need to I will urge you to stand up all of you stand up and you will repeat after me I am wonderful so one more time I am wonderful much better ہاتھ جو ہے ہمارا بہت powerful tool in communication کا ٹھیک ہے ہاں تو ہاتھ جوگوں میں ڈالیے تب بھی کرو ہے ہاتھ ایسے کر لیں ٹھیک ہے ایسے کر لیں یہ جو اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ آپ اس ملک کے پلرز بن گئے ہیں آپ نے اس ملک کی اچائی جو ہے نا اس کو سمبھلا وا ہے ٹھیک ہے and now we will say I am wonderful much better ٹھیک ہے hold on hold on keep your hands up now say this to yourself not repeat after me I will say that but please جیسے آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ بات اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب بھول جائیں کہ لوگوں نے آپ سے کیا کہا تھا negative باتیں جو کہیں تھی جب وہ frustrated تھے جب وہ disappointed تھے جب پریشان تھے when they were in a bad place parents and jobbiyوں teachers ہمسائیوں دوستوں I am wonderful I am wonderful one more time and this you are saying to yourself I am wonderful this is who you really are now repeat after me this is who I really am sit down sit down thank you thank you sit down sit down sit down okay now second question second question why are we here why are we here they will represent you and if the if you think that represent نہیں sahih کر رہے تو پھر باتشی تو مجید آگے ہوگی why are we here کون جواب دینا چاہتے I am here because I want to learn and change and groom okay why are you here I am here because I want to enhance my personal skill my confidence and want to inspire people all around the world okay I am here for change myself and change my nation good I am here to become youngest leader of Pakistan okay 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 yeah it's a very good question why are we in this world ask yourself please don't know answers yet just ask yourself why am I am why am I here in this world when I am here in this world 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 I am born one day and I will die another day so this is distance between day one day and another day it could be 40 years 50 years 60 years 70 years 100 years I don't know and what is important in between our birth and our death what is important ask yourself ask yourself between and what is it that I am going to do how will I be remembered what will people say about me what will my friends say about me how will my country remember me and I am wonderful keep this in mind also don't never ever forget that person is at a bad place at that time it is all right to be at a bad place sometimes but that doesn't mean that a person is bad okay here so we are talking about open-open we are talking about sexuality and we are talking about and we are talking about and we are talking about and so on so I want to say you might think that there are people who are assholes you know what assholes is you know what a perfect asshole is what is a perfect what is a perfect asshole what is a perfect asshole oh man what is a perfect asshole perfect asshole is an asshole which doesn't have hemorrhoids okay now I want to tell you something very interesting by the way there are no assholes in this world because everybody has been created by my creator or is the finest expression of nature okay so Allah تعالی نے بنایا یا قدرت کے نظام نے بنایا یا develop کیا یہی options ہیں ہمارے پاس تو ان میں سے کوئی بھی option لے لیں تو ہم we are wonderful we just said we are wonderful we just said I am we are wonderful we are wonderful we are wonderful we are wonderful okay so we کی بجائے we کا مسئلہ بھی ہے کہ جیسے کسی کو کام کہا مقبول بابری کو کام کہا تو کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ فرنیچر یہاں سے نہ باہر موف کر دیں تو ہم کہتے ہیں جی yes we will do it but not good enough we will do it کہ میں تو لیڈر ہوں باقی لوگ کریں گے I will do it when unless we change ourselves and choose to do things ourselves nothing will happen ذمہ داری لینی پڑے گی اور خود کرنا پڑے گا so let's get back to the asshole bit now the second thing is we agreed that there are no assholes but people behave like assholes ٹھیک people behave like assholes so it's a difference بنایا تو مجھے ربنے لیکن بعض وقت میں حرکتیں ایسی کرتا ہوں جو بڑی کمینی ہوتی ہیں civilized language میں بات کر لیتے ہیں تو بڑی کمینی حرکتیں ہوتی ہیں بڑی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ please accept کر لیں کہ یہ لوگ برے نہیں ہیں جو گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں جو کمینے ہوتے ہیں برے نہیں ہیں یہ بری جگہ پہ ہوتے ہیں in their life ان دیر اموشنز ان دیر فیلنگز ان دیر ڈیمینر اپنے حالات کی وجہ سے اپنے دکھ کی وجہ سے اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ان کی اوپر جو زیادتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو غصہ چڑھا ہوتا ہے اپنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ اچھا انسان نہیں کرتا لیکن حرکت ایک خراب ہو سکتی ہے بندہ خراب نہیں ہوتا ہمیں کلیر باوٹس اوکے یہ امپورٹنٹ بندے تو میرے رب نے پیدا کیے وہ کیسے برے ہو سکتے ہیں یا قدرت نے ایبولوشن ملینز او یارز پروڈک ڈیویلپمنٹ اور سروائیول اف دی فیٹس اور الیمینیشن اف دی لیس فٹ کے حوالے سے ہم بنے ہیں تو ہم تو ونڈرفل ہیں بھی ہم نے بات کیے تو ہم سمام لوگ جو ہم نے کہا کہ ایم ونڈرفل ہم نے ضرور ایسی باتیں کیوں گی جو کہ ونڈرفل نہیں تھی صحیح ہے نا یہ بات accept کر لیں accept کرنا بڑا ضروری کہ ہاں میں ونڈرفل ہوں لیکن میں نے بہت ایسی باتیں کی ہیں جو ونڈرفل نہیں تھی yes yes اوکے I am wonderful repeat after me I am wonderful but I have done things in my life that were not so wonderful which means our behavior اوکے روح oh sorry میرا کسی رہے which means that repeat نہ کر رہا خدا کے بات which means repeat which means that I am wonderful but I lost it for a while and then behaved in a way which was not so great ٹھیک ہے ہم کیسے ہوئے ہم بہت اچھے میں ہم نے بہت اچھے میں بہت اچھے میں جو کہ اچھا نہیں تھا تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کی اوپر سب سے بڑا بوجھ جو ہے سب سے بڑا ہمارا جشمن جو ہے وہ ہمارا غصہ ہے اوکے غصہ اس لئے آتا ہے کہ ہم سے کسی نے ایسی بات کی تھی جو ہمیں پسند نہیں آئی مثال کے طور پہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دے دیں تو وہ چونکہ آفیس میں کسی سے لڑکے آئے تھے ان کو ڈانٹ پڑی تھی تو وہ گھر میں جب آئے تو وہ اجازت دینے کے موڈ میں نہیں ہو سکتے کبھی بھی انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا کیا تم بکواس کرتے رہتے ہو تم لاپروہ سے آدمی ہو تمہیں کچھ سمجھ نہیں ہیں ہم تمہاری تعلیم کیوں پر اتنے پیسے خرج کرتے ہیں تم پیچھے رہ جاؤ کہ تم کب میں ہو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور اگر زیادہ غصہ آیا تو کہ دیا اولو کے پتھے اور اور زیادہ آیا تو کہ دیا احرام زادے ٹھیک ہے تو please forgive that father of mine he was at a bad place how can somebody who's the finest expression of the greatest creator can be treated like that who has the right nobody and the worst thing is that I form an opinion about myself on the basis of how other people have offloaded their frustrations onto me so we become angry in life so when a younger brother or younger sister approaches me and says بھائی میرا یہ کام کر دیں just after I've received this dose from my father what is it that you think I'm going to do to him کوئی سجیشن ہے کوئی آیا ہے آپ جنڈی کرو گے کرو رہا جنڈی کرو بھلے یہ تو بڑا آسان کام ہے تھوڑا سا کیا خیال آپ کیا کروں گا میں اس کے ساتھ یہ میرے والنٹیرز ہیں کیا کروں گا مایکروفون لے لو وہاں سے کوئی سجیشن ہے کوئی سجیشن ہے کوئی سجن یہ ہے دیکھو یہ میں کرنا آواز کا ایشو ہے کوئی سجن یہ ہے کہ جب مجھے ڈانٹ پڑ چکی ہے اپنے والد سے اور انہوں نے بہت کچھ کر دیا میرے ساتھ تو میں جب باہر نکلا تو آپ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے میں رک جائیں اسے ریپیٹ کر دوں کوئی سجن آپ ٹرائی کرنے پہلے پھر آپ دیجئے سر میں اسے اس وقت کے لئے بولوں گا کہ give me some time میں دس پندرہ منٹ کے بعد کچھ اپنا گصہ نکالوں گا پانی وانے پھر آکے اس کے ساتھ لوڑوں کھلیں گا اتنے کنٹرول میں آپ نہیں ہوں گے سر آپ اتنے کنٹرول میں نہیں ہوں گے جس نے جس نے جس نے سویڈی زبان نہیں سیکھی اس نے یہ سیکھا تھا حرامزاد دلو کے پٹھے تم جائے لو تم کچھ نہیں کر سکتے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس نے اس حوالے سے جب آت کرنا ہے اس کو اگر گھر پہ ہوں گا تو تھپڑ مار دوں گا بھائی گا اور اگر بھار ہوں گا تو کتے کو کھلات مار دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ہیں یہ تھپڑ بھی مار دیں گے میں آپ کی برائی نہیں کر رہا پلیز اس کو بواپس اگ دو مایکروفون کو اب اگر آپ کی بھائی نہیں کر رہے تو آپ کو پیٹھے ایس ای ای اچ بہت آپ نہیں سمجھا گئی یہ بات تو اس کا مطلب ہے جو بھی لوگ اس طرح بھائی کرتے رہے ہیں ان کو ماف کر دینا شایئے کیونکہ ان کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہو رہا اگر آپ کو بہت دار غصہ ہے آپ کی پرفارمنس آپ کی کپیسٹی آپ کی محبت کرنے کا جذبہ ولولا جوش ملک کے لیے قوم کے لئے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ I am not wonderful and people who think that I am not wonderful ہماری زبان میں نفسیات میں اس کو کہتے ہیں having low self esteem people who are greatest people because they are the most wonderful expression of the greatest creator if they begin to think کہ وہ گھٹیا انسان ہے تو کتنی بڑی tragedy ہوگی تو ماف کر دیں دل سے ماف کر دیں جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ماف کر دیں اس لئے نہیں کہ وہ deserve کرتے ہیں یہ دوست بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ نوجوان لوگ ہیں ایسا بھی کوئی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جس نے آپ کو dump کر دیا ہو وغیرہ وغیرہ ماف کر دیں دل سے دل سے ماف کر دیں because the burden is yours not theirs and you begin to think of ourselves we begin to think of ourselves less than wonderful and therefore we interact with the world from what we think we are and this is called field we cannot think beyond our field so this is one I want to say second ہم سے بھی گلتیاں کو تائیاں ہوئی ہوں گی سہیے یہ بات بھی ہم سے بھی گلتیاں کو تائیاں ہوئی ہیں یاد ہیں we have also behaved like A-H forgive yourself please forgive yourself why I say this is that we can't forgive ourselves unless we first forgive other people اگر میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ جس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ہزاروں سال جہنم میں جلے گا تو پھر میں خوش ہوں گا آپ لوگ چلے جائیں پھر ان کے لئے تعلیم بجھا رہے ہیں for great volunteer اگر میں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو ہزاروں سال جہنم میں جلائیں پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اس قسم کی بات تو میں نے خود بھی کی ہوئی ہے تو جو میں سوچتا ہوں کہ اس قسم کا بندہ جائے وہ تو اس ڈیزارو کرتا ہے کہ ہزاروں سال جہنم میں جلے تو میں نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ یار میں بھی جہنم میں جلنا تو میری اپنی ذات کے بارے میں رائے کام ہو گئی so we want to forgive other people not because they deserve to be forgiven but eventually I also want to forgive myself and we have same rules and regulations so we must forgive other people and understand that they were at a bad place when they behaved the way they behaved and therefore I also forgive myself because I was at a bad place the way I behaved so we can earn our own respect so this is one important aspect of transformation and also believe that people behave may behave like assholes but they are not assholes very important and nor if I behave like an asshole I was pretending to be asshole but otherwise I am Allah ta'ala ka better in shaakar we can't do anything that we don't believe in that we cannot visualize ہم تو سور میں اگر نہیں لا سکتے کسی چیز کو تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کامیابی کیا چیز ہے ویسے by the way دو بندیج دو بندیج دو بندیج آجو آپ نے پہلے جو کر چکے ہیں والنٹیر وہ نہیں نیو والنٹیرز آجو آپ آجائیں دو آپ پہلے کر چکے ہیں والنٹیر کے نہیں آجو کامیابی کیا چیز ہے سر اکمیابی کیا چیز ہے اکمیابی کیا چیز ہے آپ بتائیں کامیابی سیٹسفیکشن اور ہیپینیس کا نام ہے اکمیابی کامیابی انٹرنیل پیس ہوتی ہے آپ کے جس پوزیشن پر آیا کہ آپ لیکش پیل کرتے ہو اور سیکسس کو رہت کرتے ہو سر گریٹ گریٹ آپ بھی بتاتے سر میرے لئے کامیابی یہ کہ اگر میرا آج جو ہے وہ کل سے پیٹھ رہے ٹھیک ٹھیک گیڈ گوڈ آپ چلے جائیں تینلیہ مجھا دیں جن سب لوگ کے لئے یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کامیابی وہ ہے جب ہم وہ کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں رمیمبر نیز ورڈ ہم وہ کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اور دوسری کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ میرے لئے اہم ہیں زندگی میں جو لوگ بھی میرے لئے اہم ہیں زندگی میں وہ میری رسپیکٹ کرتے ہوں اور میرے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہوں اب یہ مجھے بتائیں یہ ذہب سوچیں اس کو سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کامیابی وہ ہے میرے نزدیک ایک تو ہم وہ کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں زندگی میں چوئیسیز ہم ایکسسائز کر سکیں اپنی لائف میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں مجھے چوئیسیز سیکنڈ کہ پیپل وہ امپورٹنٹ فو میرے لائف پیرنٹس چلڈرن سپاؤس فرینڈس ہوئیر چلڈرنٹس چلڈرنٹس لائفت چلڈھدگی چلڈرنٹس چلڈرنٹس جوڈرنٹس جوڈرنٹس چلڈرنٹس 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 انہوں یا ہے پیار ہے مzoں انہوں کے اس wpähنزی ان اس فور تو جوہر انہوں�لی خLEXی جو پچھے ان کہ بنا ڈاللہ ہی ن چھسس pok ממ� امیر یہاں بیٹھا ہوا ہے امیر کے ساتھ جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں اگر یہ امیر کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو امیر کو امیر کے موپے بتا سکتے ہیں کہ امیر کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے اور اگر نہیں بتا سکتے تو یہ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے کامیابی is having a respect-based relationship and love-based relationship rather than fear-based relationship one is able to do what you want to do and second is this now one more thing that I want to say to you guys I have a parchi ہے میرے پاس پرچی Eric Erickson ایک بڑا اچھا انسان ہے اچھ okay two minutes two three minutes okay okay Eric H. Erickson is a psychologist who جس نے کتاب لکھی بڑی مشہور اچھا بات انگریزی اور تو مکس کر رہی ہے نا اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی جس کا نام ہے identity, youth and crisis ہم یہ آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم چار سال کی عمر میں بہترین تھے اور جب ہم تیرہ سال کی عمر میں پہنچے تو ہمارے خوف اور خدشات اور fears اور ڈر جو تھا وہ بہت بڑا بیڈ گیا اور ہم اتنے گھبرا گئے کہ ہم بعض وقت کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم fail ہو جائیں گے fear of failure ہو گیا but by the way وہ جو میرے باپ نے مجھ سے کہا وہ کہانی ہے ٹھیک ہے لیکن باپ ایسی ہی ہوتے ہیں میں بھی ایسا ہی باپ تھا اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ ایسا نہ کروں ٹھیک ہے یہ کہ ہمیں انسان ہوتے ہیں ہم نے سیکھا یہ بھی ایمپورٹن ہے تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تمہیں کھنالیش نہ کریں کہ ہم میں تبدیلی کی گنجائش ہے یعنی ہم سمٹیمی بہیڈی کی گنجائش ہے یعنی ہم ہم سمٹیمی بہیڈی کی گنجائش ہے ٹھیک ہے بہت ہم بھول جاتے ہیں بہت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں کہ ہم ایک بہت ہی جانے ہیں then I do things which are not so wonderful ٹھیک ہے so keep this also in mind so Eric and Erickson said something very interesting پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں کہ Swedish زبان ہمیں نہیں آتی اس لئے نہیں آتی کہ ہم نے سیکھی نہیں ہے تو اس کا ملکہ جو سیکھا ہے وہ ہی ہمیں آتا ہے تو جب میں Erickson کہتا ہے کہ ہم identity یعنی میں کون ہوں is a constant process of projection یعنی میں کیا کر رہا ہوں and reflection کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور مجھے کیا کہتے ہیں اور پھر میری یہ ذہنی جستجو کہ عمیر کیا میرے بارے میں کہہ رہا ہے اور آپ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن پھر یہ میں نے سوچنا ہے کہ یہ مجھے یہ ایسے کیوں ریفلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ صرف ریفلیکشن کی بنیاد کی اوپر میں اپنی ذات کے بارے میں رائے تبدیل نہیں کرنا چاہتا میری ذات کی ایک رائے اور وہ رائے میری ذات کی رائے اگر دوسروں کی صرف ریفلیکشن کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گی تو میرے میں کوئی آئیڈنٹیٹی کی سٹیبلیٹی نہیں بن سکتی میں اپنے بارے میں رائے کوئی مستحقم نہیں کر سکتا کہ میں کون ہوں اور یہ بہت اہم ایشیو ہے کہ میں کون ہوں جیسے ہم نے شروع میں آپ سے سوال کیا کہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آئیں ہم نے کیا کرنا ہے خوشی کیا چیز ہے کامیابی کیا چیز ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو میرے بارے میں رائے قائم کر رہا ہے وہ کیسے سوچتا ہے اور تاکہ میری اب یہ اب میں آپ کو اگزامپل ریل لائف اگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ ایک شیشے کے سامنے کھڑیں اور آپ کا چہرہ چہرہ آپ کو نہ تیرہ میڑا نظر آ رہا ہے تو کیا ہم یہ سوچ لیں اپنے بارے میں اپنے بارے میں اپنے بارے میں سوچ لیں تھوڑا تھا آواز اپنی کم کر لیا اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میرا چہرہ واقعی تیرہ میڑا ہے یا یہ سوچیں کہ شیشے میں بھی خرابی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا مختلف شیشے مختلف طرح کے ہوں گے سو پلیز سٹرنگتھن یور آئیڈنٹیٹی ہر بندہ آپ سے اگر یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں تم جاہل ہو تم کام نہیں کر سکتے تم لا پرواہ ہو تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم کامیاب نہیں ہو سکے گے تم کاربار دبا دوگے دبا دوگے تم دوستوں میں فس گئے ہو تم غلط طرف نکل جاؤ گے اور تمہیں پھر تمہارا روزگار تمہیں نہیں ملے گا تمام چیزیں جو کہتے ہیں یہ فرسٹریشن میں کہتے ہیں اور یہ ایک شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ میں کون ہوں تو شیشے میں بھی تو خرابی ہو سکتی ہے نا ٹھیک ہے اس لیے شیشے کبھی برا بھلا نہیں کہنا ایکسپٹ کر لینا کہ بچارہ ہے شیشہ ٹھیک ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا تلوں بڑی مزیگی بات ہے بہت وقت لگتا ہے کہ فلا شخص سے میں بات کرتا ہوں میرا دوست ہے یا بھائی ہے یا ٹیچر ہے تو وہ ہمیشہ ڈاٹ دیتا ہے شادی ریلیشنشپ کہ ڈاٹ پڑتی ہے بہت ڈاٹ پڑتی ہے اور میں کیا کروں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسے ہم نے اجازت دے دی کہ it is all right to behave like an asshole sometimes but recognize that I'm only behaving like an asshole and I'm not an asshole ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کو بک بک کرنے کی اجازت دے دیں accept کر لیں کہ لوگ بک بک بھی کرتے ہیں بک بک پتا کیا ہوتی ہے کراچی علیہ میں یہاں کوئی آپ کو پتا ہے نہ بک بک کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے بک بک فضول گفتگو unimportant useless گفتگو تو جب بھی کوئی بری situation میں ہوگا تو بک بک کر رہا ہوگا آپ نے سوچ لینا ہے کہ میں اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ بات کروں گا تو میں آپ کو ایک بشورہ دینا چاہتا ہوں نوجوان لوگوں کو کہ آپ یہ accept کر لیں کہ لوگ بک بک کرتے ہیں خاص طور پر زیادہ عمر کے لوگ زیادہ بک بک کرتے ہیں میری عمر کے لوگ بہت زیادہ بک بک کرتے ہیں تو آپ یہ accept کر لیں کہ لوگ بک بک کرتے ہیں ان سے ناراض مت ہوں ان سے بالکل ناراض مت ہوں ان کی بک بک آپ کو accept کر لیں اور دل میں یہ سوچیں اچھا اب یہ پھر بک بک کر رہا ہے اور دونٹ لیٹ ایفیکٹیو آپ خود بھی بک بک کرتے ہیں accept کر لیں ہاں کبھی کبھی میں بک بک بھی کرتا ہوں اور اگر یاد آ جائے تو معافی مانگ لیں کہ ہم سوری اس پھر بک بک کر رہا تھا ٹھیک ہے دل میں بک 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 لگائیے گا لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونٹ لیٹ ایٹ گیٹ انڈر یور سکن اوکے گائیز ڈوکے گائیز ڈو مچ ڈو ایچ اوڈر ہائیں انڈر انڈر فور مینٹس جس فور مینٹس سو فرگیونگ انڈ اکسپٹنگ کہ پیپل آ لائک دار ایٹس آل رائی معاف کر دینا بہت زیادہ ضروری ہے دوسروں کو بھی ار اپنے آپ کو بھی اس کی بھی بات آپ نے کر لی کہ ریفلیکشن ہوتی ہے ریفلیکشن جہا وہ ریالیٹی نہیں ہے ایک اور میری چٹ میں تھا ایک اور بھی بات وہ بھی میں آپ سے کر لوں اچھا پلیز ہم نے یہ بھی بتا ہے کہ تیرہ سال کا جو بچہ ہے وہ ہنڈرڈن فیفٹی تھاؤزن ٹائمز سنتا ہے نو تو اس وقت بہار اس وقت دینے کے رات ہے ایمیجن کر لیتے ہیں ایمیجن کر لیتے ہیں کہ رات ہے ایمیجن ٹھیک ہے تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن آپ مجھ سے اگر آپ نے ایمیجن کر لیا رات ہے ٹھیک ہے ایمیجن کر لیا کہ رات ہے میں آپ سے کہتا ہوں نہیں دین ہے بہار آپ کیا کہیں گے میں کہیں گے یس نو میں جواب دیں بہار رہ دن ہے اس وقت آپ کیا کہیں گے یس نو میں کیا جواب دیں گے نو کہیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح کچھ لوگوں نے زندگی میں سیکھ لیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو آپ ہر ایک کی فیملی میں ہیں ہر ایک کی دوست آباب میں ہیں جو ہر جملے کا جواب نو سے دیں گے ایس نو سے دیں گے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی جملے کا جواب نو میں نہیں دینا چاہے کچھ ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سے اگری کر رہے ہیں ٹھیک ہے مثال طور پر مجھ سے پوچھیں کہ مقبول بابری یا میکس بابری بھار بھار دن ہے میکس آپ تک کیا خیال ہے اب مجھے پتا ہے کہ بھار رہات ہے کہیں پوچھیں ذرا مجھ سے پوچھیں بھار دن ہے یس ایس کینگ فakk選یhmkan نے そうی policy groundbreaking党えー میں بتا زیادہ سی بھیجات تک اندریا Sally Lee نہیں کچھ لوگ ہیں کہ اگر اگری بھی کر رہے ہوں گے ، پھر بھی کہیں گے کہ تو میں یہاں صرف گیا دوسری بات یہ کہ کہ ل Nous باست todo اسitحائی رئی بٹ nossa حالا بٹ نہیں ہے ملتا اسٹحائی رئی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جب تعریف بھی ہوتی بھی تشریف لائیں گے ہاتھ پکڑو ہاتھ آج آپ پر کیا نام ہے آپ کا دلدار احمد is a beautiful charming elegant good looking handsome i'm not done yet stylish beautiful teeth great smile great demeanor relax hips and happening person very attractive and deserves to be even more successful even more happy and he will show to you how great really really he is now imagine کہ میں بیچ میں کہیں بٹ لگا دوں تو کیا ڈریجی ڈی ہوگی you see my point اب یہ نا unicef کی بات کر لیتے ہیں unicef is a great اب آپ انسانوں کی تم نہیں کر سکتے اس کے لئے تالیا میں جائزے زبر درست and don't don't mob him this evening let him be himself یہ unicef کی بات کر لیتے ہیں unicef کا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی یہاں اگر بیٹھا ہوا ہے it doesn't matter just an example unicef is great organization wonderful organization great color scheme great text no chutti is great and stylization is very good extremely wonderful ہاں سمجھ میں لگ گئی وہ سارا کا سارا زیا کر دیا so please میری request ہے جہاں تک آپ کے لئے possible ہے no ka word مت use کریں شروع میں مت کریں do not use start your sentence by no start always with yes yes I think you have a point let me think about it and give you my opinion I may not agree with you but I think it's a valid point یہ ایک دوسری کی حسلہ عزائی کا نام ہے so please last one sentence please learn to appreciate as much as is possible appreciate others please please don't talk negative behind anybody's back never ever because if you do that you are behaving like an asshole not being an asshole because you are a great human being don't talk back and third as far as is possible be a giving person میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں کیوں آئے ہیں میرا کیا خیال ہے we are in this world to give to give and the money is not the only thing that we can give money ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی so what should we give love affection happiness joy appreciation admiration thank you very much